جی اسلام علیکم میرے نا محمد قازم ہے اور آج جو میں کتاب لے کے آیا ہوں وہ ہے نیلسن مینڈلر کی کتاب لانگ وارڈ تو دی فریڈم کہ انہوں نے ستائیس سال اپنی زندگی جیل میں کٹی ہے کس موضوع کے اوپر نسلی انتیازی کے اوپر مغرب کے اندر جو ہے وہ امریکہ یوکیہ وغیرہ میں جو ہے وہ ساؤدھ افریقہ وغیرہ سارے فیرست ہے وہاں پہ جو ہے وہ کالوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے ان کی جو حقوقیں وہ نہیں دی جاتے تو وہ نے دیکھا کہ جب کالا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہاصپٹال علگ کالا جس ایمبولینس میں بیٹھتا ہے وہ ایمبولینس علگ کالا جس ہاصپٹال میں جاتا ہے جس ایمبولینس میں بیٹھتا ہے جس اسکون میں وہ پڑھتا ہے جس جگہ وہ مرتا ہے جس جگہ وہ رہتا ہے وہ بلکل گوروں کا علگ کالوں کا علگ کالوں سے یہ بھی اتاازی سنو کیا جاتا ہے کہ وہ فل techین نہیں پہن سکتے ہیں ان کو شارٹس پہننا ضروری ہے گورہ آجائے تو اس کو سلام کرنا اس کے سر جھکا کے اس کو کرنا ضروری ہے اگر نہیں کرے گا تو اس کو مار پڑے گی اس طریقے کار جو ہے یہ جو مغرب کا جو چہرہ تھا اور یہ جو ابھی دبانے کی کوشش کی جاتے ہیں کہ مغرب کہتے ہیں ہم بہت زیادہ خلے ذہن کے لوگ ہیں ہم بہت اچھے ہیں ہم ریسز نہیں ہیں لیکن ریسزم ان کے اندر بھسا ہوا ہے اندر ایسا اسلامی ناظریہ یہ ہم دیتے ہیں کہ نا حضرت بلال کے ساتھ حضرت رسول کا رسول اللہ خدا نے حجت البدہ میں کہا کہ ہم جو ہے وہ کالوں پر گوروں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف و صرف علم اور تقوی کی بنیاد کے اوپر کیونکہ یہ اسلام کی ایڈالوجی تھی لیکن مسلمان اس چیز کو ایکسپٹ شاید اب تک نہیں کرتے کیوں کو نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں بھی حضرت بلال کے ساتھ یہ رویہ کیا جا رہا تھا نینسل منڈلہ تو ختم ہو گئے تاریخ میں موجود ہے اب نینسل منڈلہ کی کیا پاکستان میں نینسل منڈلہ کی ضرورت ہے یا نہیں بلکل ضرورت ہے پاکستان کے اندر فرقوں کے نام پہ پاکستان کے اندر قومیت کے نام پہ پاکستان کے اندر لسانیت کے نام پہ یہ انتیازی سلوک ہوتا ہے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا تو اچھا یہ تمام جو ایشیوز ہیں اس کو کیسے سولف کیا جا سکتا ہے اس کا صرف اور صرف ایک سلوشن ہے وہ ہے نولیج علم اگر آپ کے پاس نولیج ہے اگر آپ کے پاس علم ہے تو چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو وہ آپ کے در کے آگے جھک جائے گا اور آپ سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرے گا